اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہروان نہائیت رہن والا ہے ربی زدن علماء اے اللہ ہمارے علم اضافہ فرما ہم اس دعا کے ساتھ اپنا سبق شروع کرتے ہیں تو پیارے بچوں وہ رب جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں بہت سارے خصوصیات اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ہدایت دیتا ہے وہ ہی پیدا کرتا ہے روسی بھی دیتا ہے نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے دعاوں کو بھی قبول کرتا ہے بیماری اور شفاہ بھی دیتا ہے لیکن ہم لاعلمی کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ اپنے موں سے نکالتے ہیں کہ کسی نے رزق بند کر دیا کسی نے جادو کر دیا تو اصل میں ہمیں رب کا تعارف جو ہے وہ قرآن مجید کرواتا ہے قرآن مجید کو سوچ سمجھ کا ترجمہ سے پڑھنا چاہیے یہ تب بھی قرآن مجید میں ہے یہ لوگوں کی آنکھیں کھولتا ہے اور ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے پیارے بچو آج سے کم از کم تین آیات روز قرآن جی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں آج ہم میرنگ انسٹرومنٹس یا پیمائش کے آلات کے اوپر بات کریں گے میرنگ انسٹرومنٹس آر یوز ٹو میر ویریس فیزیکل کوانٹریٹیز سچ از لینٹھ، میس، ٹائم، والیم، سیکٹرہ پیمائش کے آلات سے مختلف فیزیکل کوانٹریٹیز کو ماپا جاتا ہے مثال کے طور پر خوجم، وزن، ٹائم اور ٹیمپریچر اور ان کو ماپنے کے لئے مختلف آلات استعمال کیے جاتے ہیں میرنگ انسٹرومنٹس یوزڈ ان دا پاسٹ پر نارف ریلائیبل اینڈ ایکیوریٹ ایس وی یوز ٹو ڈی ماضی میں جو آلات استعمال کیے جاتے تھے وہ اتنے درست اور قابل اعتماد نہیں تھے جتنے آج کے دن میں ہم آلات کو یوز کرتے ہیں پیمائش کرنے کے لئے جیسے یہ سن ڈائل ہے اس سے سورج کے حساب سے سایہ جس طرح پڑھتا تھا اس سے ٹائم کا اندازہ کیا جاتا تھا اور پھر یہ وارٹر کلوک ہے جو پانی سے چلتا تھا دوسری طرف آج کل جو ڈیجیٹل کلوک اور گھڑیاں استعمال ہو رہی ہیں وہ بہت قابل اعتماد اور درست ہیں پیمائش کرنے کے لحاظ سے آپ کو یہ جو ہے یہ ڈیجیٹل کلوک ہے جس میں ڈسپلے ہو جاتا ہے ٹائم گھنٹے منٹ اور سیکنڈ اور یہ ہم ڈیجیٹل واتس یوز کرتے ہیں جو کہ منٹ سیکنڈ اور گھنٹے بہت صحیح بتاتی ہیں انسٹرومنٹس یوزڈ ان فیزکس لیبارٹریز تو فیزکس کی لاب میں کچھ انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے میٹر رول ہم آج میٹر رول کے بارے میں پڑھیں گے یہ لمبائی معلوم کرنے کا عالی ہے یہ عام طور پر فاصلہ ماپنے یا کسی چیز کی لمبائی ماپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دو کوائنٹس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یہ میٹر رول سے معلوم کرتے ہیں یہ ایک میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس میں ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتے ہیں ہر سینٹی میٹر دس چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے جو میلی میٹر کہلاتے ہیں دس ون میلی میٹر is the smallest reading that can be taken using a میٹر رول and is called the least count ایک میلی میٹر سب سے چھوٹی پیمائش ہے جو میٹر رول سے لی جا سکتی ہے جب آپ میٹر رول سے لمبائی کی پیمائش کر رہے ہوں تو آنکھ کو ریڈنگ پوائنٹ کے بلکل اوپر رکھنا چاہیے ورنہ اگر آپ اس سے کم لمبائی ناف سکتے ہیں یا غلط پوزیشن کی وجہ سے جتنی لمبائی ہے اس سے زیادہ آپ لکھیں گے دوسری جو غلطی ہے وہ ہے ends of ruler are worn out اگر ends پھٹے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو تجویز پیش کی جاتی ہے کہ آپ میرمنٹ سٹارٹ کریں ون سینٹی میٹر مارک سے اور پھر اس میں سے مائنس کر دیں جیسے اس کا ایک کونہ پھٹا ہوا ہے تو ہم نے ون سے میرمنٹ سٹارٹ کی تو ٹویلس سینٹی میٹر ہے تو اس میں سے ون سینٹی میٹر کو مائنس کر دیا تاکہ accurate لمبائی معلوم کی جا سکے دوسری چیز ہے میرنگ ٹیپ میرنگ ٹیپ میرنگ ٹیپ میرنگ ٹیپ کو فیتہ کہتے ہیں اردو میں اور میرنگ ٹیپ consist of thin and long strip of cotton, metal اور پلاسٹک generally 10 میٹر 50 میٹر اور 100 میٹر فیتہ عام طور پر ایک پتلی کارٹن پلاسٹک یا دھاتی میں ٹیجر کا ہوتا ہے اور دس سے 100 میٹر لمبا ہوتا ہے میرنگ ٹیپ آر مارک ان سینٹی میٹر ان کے اوپر سینٹی میٹر اور انچ کے نشان لگے ہوتے ہیں فیتے کے اوپر پیارے بچوں آج ہم نے میٹر رول کی میرنگ پڑی امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں